اچانک موسم نے اپنی کروٹ بدلی ہے کل دھوپ میں ہم پریشان تھے اور آج جو ہے بادل آرہے ہیں دیکھیں یہ اڈریس ٹی سٹوم آرہا ہے اتنا خطرناک میں اندر گیا نہانے کے لیے شیو کی تھی اور میں نے سوچا باہر یہ آواز آرہی ہے پانی کہاں سے یہ گرنے کی آواز ہے رہی شاید کوئی لیکی جائے لیکن نہیں یہ بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش یہ حال ہے بہریہ کے گھروں کا اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو بلاگ آج بہت زبردست موسم ہو چکا ہے بادل چھا گئے ہیں کل کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا نا کہ بہت بورنگ ڈے تھا گرمی بہت زیادہ تھی اتنا سورج آگ برسا رہا تھا لیکن آج موسم بہتر ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ہے یا تو مٹی کا توفان آئے گا ادھر بھی بادل ہیں اوپر اور مٹی اڑ رہی ہے بہت زیادہ مٹی ہے اور ادھر سے بھی مٹی کا توفان آ رہا ہے بہت خطرناک قسم کی مجھے لگ رہا ہے مٹی کا توفان ہوگا مٹی شروع ہو چکی ہے آج تو ڈسٹ سٹروم ہے یہاں اور اس ماؤل میں کل تو اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی بتا نہیں سکتا تھا اور کل میں کہیں جا بھی نہیں پایا میں نے اس لیے ویڈیو بھی صحیح نہیں بنائی ابھی دیکھیں یہ ڈسٹ سٹروم آ رہا ہے اتنا خطرناک کہ ہر طرف سے مٹی ہے پیچھے سے آ رہا ہے یہ دیکھیں اوڑ رہے ہیں سارے ابھی میں تیار بھی نہیں ہوا ہوں نہ آیا بھی نہیں ہوں ابھی میں نہ ہوں گا پھر آؤں گا اور باقی کام بعد میں کروں گا پچھلی بار کیا ہوا تھا پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ اتنا مٹی کا توفان آیا تھا اتنا مٹی کا توفان آیا تھا کہ ہم سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے اور پھر اس کے بعد جو بھارش پڑی اس نے تو مطلب کمال کر دیا تھا اتنی تیز بھارش تھی اتنی تیز بھارش تھی تو آج بھی مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ مٹی کے توفان کے فوراں بعد بھارش ہوگی اور چشمہ نہیں ہے سانس ہر طرف یہ ہو رہے ہیں نا مٹی کا توفان مٹی کے ساتھ بھارش بھی آ گئی بھائی بھارش بھرت رہی ہے پھر چینی امدنی مٹی توفان اتنا ہے کہ آگے نظر نہیں پاڑ رہی ہے اور پورے موں میں مٹی چلی گئی ہے ادھر تھوڑا ساف ہو گئے آسمان بادل لیکن آگے بالکل نظر نہیں پڑ رہا دیکھیں پورا چھپا ہوا ہے اور اس طرف تو بہت کالے بادل ہیں اب یہ آئیں برسیں تو ہمارے یہ مٹی سے جان چھوٹے مٹی بہت زیادہ کیمرہ کے اندر بھی چلی گئی ہے اتنے کالے بادل یار اچانک موسم نے اپنی کروٹ بدلی ہے کل دھوپ میں ہم پریشان تھے اور آج جو ہے بادل آرہے ہیں کتنے بادل تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھیں یہاں سے یہ بادل بھائی بارش دیکھیں کتنی تیز بارش آ گئی ہے اوہ می نے کہا تھا بارش ہوگی تیز اور اس وقت ایسی بارش ہو رہی ہے جسا پچھلی بارش ہوئی تھی اسی تیزی بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں اندر گیا ناہانے کے لیے شیو کی تھی اور میں نے سوچا باہر یہ آواز آ رہی ہے پانی کہاں سے یہ گرنے کی آواز رہی ہے شاید کوئی لیکیج ہے لیکن نہیں یہ بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہے یہ دیکھیں کتنا پانی بہر رہا ہے یہ ہے یہاں کا موسم جس نے آج اچانک کروٹ بدلی دست شروم اور رین پہرہ موسم ہے پہرہ زبردست موسم ہو گیا ہے بہت مزا ہے اللہ بارش جہاں ہے جہاں سیلاب ہے اللہ ان پر رحم کرے مگر یقین کرے یہاں بہت ضرورت تھی بارش کی ابھی اس ندی میں ابھی پانی دیکھیں بہر رہا ہے حلکال کا یہ ابھی تھوڑی دیر میں جو پہاڑوں سے پانی آئے گا نا وہ بہت تیزی سے آئے گا یہاں یہاں سے بھی پانی کا بہا ہو شروع ہو چکا ہے اور یہاں بھی بیل پکیں گے کھائیں گے اس میں کانٹے ہوتے ہیں یہ پوری ترکتوں کی قطار ہے کہ بیل جو ہیں بڑے مکھے ہیں کہ پانی در کتنا جمع ہو چکا ہے کتنا پانی جمع ہو گیا ہے بہی جہاں یہ ہے موسم کا مدہ مدہ لے بھائی مدہ گرمی سے تھوڑی تھی چاند شوٹ گئے ہماری اب ہوگی ایک چائے کپ یہ لازم ہے یہ کتنے ہمارے پودے ساف ہو گئے بیٹارے پیاسے دے ان کو پانی ان کو کیا یہ تھا پانی اور کتنے یہ پیاسے دے ان پودوں کی پیاس بھی بھج گئی یہ دیکھیں مجھے تک پانی ہے مجھے تک بارش ہے یہ ادھر پورا ہے ایریا تیز بارش میں ہے یہ بارش ہے نا رحمت ہوتی ہیں زحمت نہیں ہے لیکن ہمارے پاس انفرائسٹرکچر نہیں ہے اگر انفرائسٹرکچر ہو تو یہ بارشیں ہمیں کیا کریں گی ہم تو انجوائے کر سکتے ہیں ہمیں ہمیں تو ایسی بارشیں چاہی ہیں کیونکہ ہماری سرزمین پیاسی ہے لیکن ابھی دو ڈھائی کروڑ لوگ جو ہے متاثر ہوئے ہیں سیلاب میں اور اس کی وجہ سے وہاں گرمی بھی زیادت ہے تو لوگ پریشان ہیں اس پریشان لوگوں کے لیے میرے خال میں صرف انفرائس بارش کی وجہ سے یہ پریشان ہے اگر ہمارے پاس بارشوں کا نکاس پانی کا نکاس اور ڈرینیس سسٹم اور یہ سیوریس سسٹم بہتر ہو تو ہمارے لیے بارشیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس نظام نہیں ہے اس وجہ سے ہم پریشان ہیں یہ دیکھیں ادھر جو ہے وہ ابھی دکھلاوڈی دکھا رہا ہے ریسٹر آف دکھلاوڈی ویدر ہوگا بارش نہیں ہے اور یہاں بارش چل رہی ہے یہ حالت ہے ان کے ایپ والوں کی تو ابھی کیا دکھائیں یہ یہ اس پہ گصہ آتا ہے کہ ان پہ اعتماد کریں مائک میں مصبیات پہ کریں کس پہ کریں وہ کبھی صحیح بتاتے نہیں ہیں اور دیکھو بارش کا کوئی نام ہو نشانی نہیں ہے یہ اے پینچ جدید دور ہے ہمارا اور یہاں بارش چل رہی ہے ادھر لکھا ہوا ہے موسٹلی کلاوڈی یہ چاہے آگئی انہوں نے چاہے بنائی ہے پسی بلکل نہیں ڈالی ہے بس ایسے ہی دے دی اب ہم پورے دن میں ایک چاہے پیتے ہیں اور وہ بھی ہمیں مزا نہ ملے ادھر ان کی چنچنیاں چل رہی ہیں ان کے لیے بھی کوئی بڑا ہمیں پنجرا لینا ہے لیکن میں روز سوچتا ہوں جان نہیں پاتا مگر ہمارے پاس کیونکہ شہر جانا اور آنا ہمارے لیے مسئلہ ہے یہاں چیزیں ملتی نہیں ہیں تو بڑا مسئلہ بڑا ہوتا ہے ان کے لیے پنجرا لے کے آنا چاہے پیل پانی گماؤں یہ ہم نے درست کٹوائے تھے تھے پھر پانی پانی آرہا ہے ادھر پہ دیکھیں نا ان کی چنسکین کوئی پانی کا رکا روک سوک نہیں ہے وہ پانی پورا اندر روم میں جا رہا ہے موسیقی 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 ترین موسیقی 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 اس کو اوپر کریں یہ دیکھیں یہاں سے پانی کتنا تیزی سے آ رہا ہے یہ سارا ان کی مہربانی ہے ان کی اور یہاں تک پانی آیا ہے بارشوں میں ہمارے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے جس طرح جھگی والوں کے ساتھ ہوتا ہے ہر طرف لیکیج کا اشیو ہے حالانکہ ہم نے بہت محنت کرا کے ان کے تمام کام ہم نے کروا دیا تھے ہم ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کام کسی اور گھر میں نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے ہم نے کیا لیکن ابھی بھی ہمارے گھر میں پانی یہاں سے آ رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنے کے لئے میں ان کو بولائے کہ کرو اور یہ صورتحال ہوتی ہے باقی تو کہیں سے بھی نہیں یہ کھڑکیوں سے اور ادھر کیوں گے انہوں نے یہاں جو یہ کام کیا تھا یہ جگار کیا تھا انہوں نے وہاں پٹی لگا دی تھی اور باقی ان میں فلنگ نہیں تھی اب ہم نے فلنگ بھی کروا ہے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جڑ سے بیماری خدم نہیں ہو رہے تو یہ صورتحال ہوتی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ابھی بارش وہیں اس طرف سے آ رہی ہے اور بہت تیز بارش ہے تو ابھی میں نے ان کو بولا ہے کہ یہ رکھو کچھ تاکہ پانی نہ آئے اوپر کے روم میں اور نیچے کے روم میں انہوں نے بارشوں کو اور ماحولیات کو دیکھ کے کوئی گھر نہیں بنایا کہ یہاں کا انوائمنٹ کیسا ہوگا یہاں بارشیں کس طرح ہوتی ہیں اور کس طرح کی ہو سکتی ہیں تو گھروں کی جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے ہوتی تو اس طرح کا ہمیں یہ جو پریشانی ابھی ہم ڈھیل رہے ہیں یہ نہیں ڈھیلتے میرے یہ پیچھے دیکھیں پہاڑی پوری جو ہے اس وقت بادلوں کے گھیرے میں بارش وہاں بہت تیز جل رہی ہوگی یہ ندی جب بہے گی تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کتنی بارش ہے اور اس کیمرہ میں میں نے ریکارڈنگ کی ہے پانی جانے کی وجہ سے آڈیو ممکن ہے ٹھیک نہ آئے تو اس لیے میں آپ کو یہاں کا ویو دکھانا جا رہا ہوں کہ اس وقت کیمرہ کی لائٹ کی وجہ سے شاید وہ صحیح نہیں نظر آئے لیکن یہ پورا روٹ اس وقت آپ کو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ بارش کی وجہ سے آج کی رونے کے ہماری بہت دوبارہ تیتنے کے مزہ آ گیا اس بارش میں اور ہر طرف جل تھل ہو چکی ہے پانی پانی ہے یہ بادل ہیں یہ پہاڑ ہیں کھیر تھر پہاڑ کی چوٹی ہے یہ لارکانہ تک جاتی ہے اور اس سے بھی آگے بلوچستان اور سندھ کو بانٹنے والی یہی کھیر تھر کی پہاڑی ہے اور یہ کھیر تھر کا نام مجھے بڑا مزہ دیتا ہے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ ویو ہے یہاں کا اس طرف اور اس طرف یہ ویو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ چھپے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت سہانہ موسم ہے ابھی تو دو پہر ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ رات ہو چکی ہے دو پہر میں رات بھائی اور اس طرح کا میرے خال میں موسم پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو ہم تو ترس رہے تھے لیکن جب دوسرے لوگوں کی ہم نے تقلیب دیکھی تو ہم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے بارش بند کرو ہمارے گھر پھوڑے بہتے ہیں ہمارے والے میں تو بہت کام کیا ہوا ہے اس لئے کم نقصان ہوتا ہے لیکن جو دوسرے گھر ہیں بارشوں میں یہ تھوڑی سی عذیت ہوتی ہے بارش کا سلسلہ تو چلتا رہے گا بھائی آپ کو یہ موسم بھی دکھایا سوانہ ڈسٹ سٹروم اور اس کے بعد بارش تیز تو فانی بارش تو یہ سلسلہ میرے کالوں پورا دن چلتا رہے گا آپ دوستوں کو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی فیڈویک ہے تو ضرور دیں ہم پھر ملیں گے نئے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے